موسیقی ایسی ہی نیوز ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو کہ ہوں گی ٹکنالوجی بیسٹ اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں گی آج میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں جی آپ کو وٹس ایپ میسیجز آتے ہوں گے گروپس میں آتے ہوں گے پرسنل میسیجز آتے ہوں گے تو کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹیکس بولڈ ہوا ہے کبھی ہائلائٹ ہوتا ہے آخر یہ کیسے ہو جاتا ہے کبھی آپ نے یہ سوچ ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو بولڈ یا اٹیلک ٹیکس بھیجنا ہے تو وہ کیسے بھیجیں گے تو آج میں آپ کو وٹس ایپ ٹرکس بتا رہا ہوں بہت ساری بتاؤں گا مزہ آئے گا آپ کو آپ کر کے دیکھے گا آپ کے دوست ضرور حیران ہوں گے کہ آخر یہ ہوا کیسے شروع کرتے ہیں پروگرام جی تو میں نے آپ سے جیسا کہ کہا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وٹس ایپ ٹرکس کہ وٹس ایپ پہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وٹس ایپ پہ کیا کیا ہو سکتا ہے سیمپل ٹیکس رنگ کے علاوہ جی تو اگر آپ بولڈ میسیج بھیجنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا بہت ایزی ہے آپ نے اپنے ورڈ یا سنٹنس کے شروع میں اور انڈ پہ سٹیرک ڈالنا ہے جب آپ اپنے ورڈ کے شروع میں اور انڈ پہ سٹیرک ڈالیں گے تو وہ ورڈ یا سنٹنس بولڈ ہو جائے گا سیمپل دیکھا آپ نے کتنا سیمپل ہے لیکن اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں بھی بولڈ میسیج کرنا آتا ہے ناظرین میں نے آپ کو بولڈ کا بتا دیا اور اگر آپ نے اپنا سنٹنس یا ورڈ اٹیلک کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا بہت ایزی ہے آپ اپنے ورڈ یا سنٹنس کے شروع میں انڈر سکور ڈالنے جب آپ اپنے ورڈ یا سنٹنس کے شروع اور آخر میں انڈر سکور ڈالیں گے تو آپ کا جو جملہ ہے یا ورڈ ہے وہ اٹیلک ہو جائے گا جی ناظرین آپ نے بولڈ کا بھی جان لیا اٹیلک کا بھی جان لیا اب بات کرتے ہیں سٹرائک تھرو ٹیکسٹ کی تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو بڑا ایزی کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے پیسج کے شروع اور آخر میں ٹلٹ پٹ کر دیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ ٹلٹ کیا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں بہت ایزی سی ٹوتھ پرش میں جب آپ پیسٹ کو ٹوتھ پر لگاتے ہیں تو ایک سمبل سا بنتا ہے ایسے کر کے جسے کہتے ہیں ٹلٹ تو جب آپ کی اپنے پیسج کے شروع اور آخر میں پٹ کریں گے تو آپ کے سٹرائک تھرو ٹیکسٹ کا ایفیکٹ آن ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں مونو ٹیکسٹ کریٹ کرنے کی اگر آپ نے مونو ٹیکسٹ سپیس کو کریٹ کرنا ہے وٹس ایپ میں تو اس کے لئے آپ کو تین گریو ایکسنٹس پٹ کرنے پڑیں گے سنٹنس کے کسی بھی سائٹ پہ یا تو آپ شروع میں ایڈ کر دیں یا آپ اینڈ پہ ایڈ کر دیں تو آپ کو مونو سپیس ٹیکسٹ کریٹ ہو جائے گا میری آج کی دوسری ٹرک وٹس ایپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جب موبائل ڈیٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کا بہت سارا موبائل ڈیٹر ویسٹ ہو جاتا ہے کیسے؟ جب آپ کو ایک پکچر یا ویڈیو بھیجتا ہے تو وہ آٹو ڈان لوڈ ہو جاتی ہے اور آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ہمارا موبائل ڈیٹر گیا کہاں تو اس کے لئے ایک بڑا سمپل سا حل ہے کہ آپ وٹس ایپ سیٹنگز میں جائیں وٹس ایپ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ ڈیٹر اینڈ سٹوریز سیٹنگ میں جائیں وہاں سے آپ کو موبائل ڈیٹر کی اپشن ملے گی آپ نے کرنا کیا ہے؟ وہاں سے آپ آوڈیو، ویڈیو اور پکچرز کی اپشنز انچیک کر سکتے ہیں آپ ساری اپشنز بھی انچیک کر سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کی اپشنز کو انچیک یا چیک کر سکتے ہیں اس سے آپ کا موبائل ڈیٹر خاصہ سیو رہے گا ناظرین آپ کے موبائل ڈیٹر سیف کرنے کے حوالے سے میں نے کچھ ٹپس تو بتا دیں میں نے آپ کو بتایا کہ پکچرز ویڈیو اور آڈیو کے ڈاؤنلوڈ کے حوالے سے آپ اپنا موبائل ڈیٹر کیسے سیف کر سکتے ہیں کچھ اور ٹپس آپ کو بتاتا ہوں وٹس ایپ کو یوز کیا جاتا ہے کالز کے لیے بھی اور آپ کی بڑی لمبی لمبی کال ہوتی ہیں وٹس ایپ پر لوگ پریفر بھی کرتے ہیں کہ وہ وٹس ایپ پر ہی کال کریں تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کا زیادہ ڈیٹر خرچ نہ ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے بڑا ایزی ہے آپ اپنے وٹس ایپ کی سیٹنگ میں جائیں وہاں پہ ڈیٹر سیٹنگ پر جائیں اور اس کے بعد لور ڈیٹر یوزیج کے آپشن کو ٹک کر دیں تو آپ کی بینڈ بیٹھ لیمیٹڈ ہو جائے گی اور آپ کے موبائل ڈیٹا کم خرچ ہوگا اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کے پروگرام کی لاسٹ ٹرک آپ کے فون کی بہت ساری سپیس وٹس ایپ کے میسجز ویڈیوز اور پکچرز کنزیوم کر رہی ہوتی ہیں ان سے کیسے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی ناظرین آج کا پروگرام بروز اب اپنے اختتام پر پہنچا ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت سی ٹرکس سیکھ لی ہوں گی ہم ہر دفعہ آپ کے لیے نئی نئی ٹپس اور ٹرکس لے کے آئیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے دوست بھی حیران ہوگے تو حیران کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو دیکھتے رہیے بروز